اسلام علیکم میں یہٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب حیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل حیریت سے ہوں جو لوگ جہاں جہاں سمیلی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں لاپاکن سب کو بہت بہت ساروش رکھے اچھا جی یہ میرے پاس ایک پرانہ کلپ تھا میرے کزنز کے بردے تھی بارہ تاریک کو تو اس دن کا میرے پاس کلپ تھا تو میں نے سوچا کہ آج کے لوگ میں ہمیں ڈال دیتی ہوں تو یہاں پر میرے دو کزنز کے بردے تھی دونوں چھوٹے ہیں مطلب آپ لوگ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں ایک نائن شیئرز اولڈ ہے اور ایک ٹوالڈ شیئرز اولڈ ہے اور اچھا جی آج کلنا موسم بہت پیارا ہو رہا ہے بہت زیادہ گرمی ہوری تھی پچھلی دنوں میں لیکن سرڈلی بارشیں ہو گئے اور بہت زیادہ موسم پیارا ہو گیا اور تھوڑی تھوڑی سی نیسے تھرڈ ہونے لگی ہے اور آج کلنا ازاد کشمیر کا موسم نا انپریڈکٹیبل ہوا ہوا ہے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کون سا موسم ہے مطلب سرڈی آ جاتی ہے کبھی اور کبھی گرمی آ جاتی ہے اچھا یہ صبح صبح نا گھر کی حلدی تھی تو ماما اسے پیس رہے تھے تھوڑا تھوڑا سا پیس ہیں اس کے بعد اپنی سی گلینڈر میں ڈال کے گرینڈ کر لیں گے اور بلکل پاودر کے فارم میں لے آئیں گے اس کے بعد جی جیسا کہ رمضان آنے والے ہیں اور مجھے بہت زیادہ ہر سار رمضان کے آنے کا انتظار ہوتا ہے تو رمضان آنے والے ہیں تو رمضان کی تیاریاں جب وہ تھوڑی تھوڑی سی شروع ہو گئیں یعنی کہ چٹنیاں وغیرہ جو ہے ماما نے بنانا شروع کر لیے ہیں اور یہاں پہ ماما جو املی کے چٹنی منا رہے تھے تو میں نے سوچا کہ تھوڑی سی ہلپ کر دوں ان کی اور ساتھ میں میں نے ویڈیو بھی شوٹ کرنی ہم یوٹیوبرز کی لائفنا بس ایسی ہے کہ ہم کچھ بھی کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ کیوں نے اسے شوٹ کر لیں اور اپنی ویڈیو میں ڈال دیں اور اس وجہ سے میں نے سوچا کہ کافی دونوں سے ولاغ نہیں اپلوڈ کیا میں نے ایکچلی میرے پیپرز ہے تو وہ ہے تو شادیوں کے سیزن ہیں لوگ جو ہے وہ شادیاں رمضان سے پہلے کرنا چاہتے ہیں تو کافی زیادہ پالر میں رش ہوتا ہے ان دنوں اور بہت زیادہ کام بھی ہوتا ہے اور اس وجہ سے بہت زیادہ بیزی تھی اچھا اس کے بعد جی یہ املی کی جو شٹنی ہے نا ماما بہت ہی سیمپتری کے سے بناتے ہیں بلکل سادہ سے بناتے ہیں ایک دو چیزیں ہی ڈالتے ہیں اس میں سب سے پہلے تو املی کو تھوڑا سا گرم پانی میں ایسے بھی گھو دیتے ہیں کافی دیر کے لیے اور پھر اس کے اندر سے گھٹلیاں نکال دیتے ہیں پھر اسے چولے پہ چڑھاتے ہیں جو پانی بچتا ہے املی کا اس میں پھر چینی ڈالتے ہیں اور پھر آپ سب کے سامنے ریڈ چلی فلیکس اور تھوڑا سا نمک ڈالا ہے پھر اسے پکنے کے لیے رکھ دیا تھا اور پھر اپنی مزی کے مطابق اسے ٹھک کر دیں اور لاسٹ میں تھوڑے سے سفیت دل جو ہے وہ اس میں ہٹ کر دیں اور املی کی چھٹی جو زبردست سے ریڈی ہو جائے گی یہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا تھا کہ ہوبانیاں جو ہیں وہ لگ چکی ہیں اور بہت ہی زبردست مطلب اس دفعہ تو بہت زیادہ لاسٹ ٹائم لاسٹ ہیئر سے تین لگی تھی شاید ہوبانی کے درہت کو بھی پتا تھا کہ ہم گھر میں صرف تین ہی بندے ہیں لیکن اس دفعہ ماشاءاللہ بہت زیادہ اور مطلب کیمرہ اتنی زیادہ دکھانی تھا پارا کیونکہ یہ گرین ہے نا تو ابھی گرین پتوں میں اتنی زیادہ سمجھ بھی نہیں آتی لیکن ماشاءاللہ سے بہت زیادہ اس دفعہ پھل ہوبانی کا لگا ہے اور بہت ہی پیارے پیارے سے پھول بھی لگ رہے تھے گارڈن میں بہت ہی حسین لگ رہا تھا ہمارے چھوٹا سا گارڈن اچھا یہ نا پچھلے دن میں میں بزار گئی تھی تو یہ شرٹ پیس تھا مجھے بہت زیادہ پسند آیا تھا تو میں نے لے لیا میں لے لیتی ہوتی ہوں اگر مجھے سنگل سنگل شرٹ پیس وغیرہ بھی پسند آجائے تو میں نے اس پہ تھوڑی سی ہلکے پھل کسی ڈیزائننگ ہویا رہا ہے دامن پہ ایسے تھوڑی سی ڈیزائننگ کی اور پھر بعضوں پہ لیس کے ساتھ میں نے ڈیزائننگ کی اور اس کا نیک جو ہے نا وہ میں نے اوورلیپنگ وی نیک بنایا تھا اس نیک کو نا اوورلیپنگ وی نیک بھی کہتے ہیں اور چائنیز کولر بھی کہتے ہیں یہ نا مجھے بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ یہ جب پہنا ہوا ہوتا ہے نا میں نے کسی پی شرٹ میں جب بنایا تو میں بہت زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہوں کہ ویسے مجھے تھوڑا سا ایسے ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں سے نیک کھلا نہ ہو لیکن اس میں بہت زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہوں اس فرح سے میں زیادہ تر اپنی شرٹس کا نیک نہ ایسا ہی بنانا پسند کرتی ہوں اور مجھے اچھا بھی لگتا ہے یہ پہلنا اور یہ بہت پیارا بھی لگتا ہے تو میں نے اس کے ساتھ شاکنگ پنک کے ساتھ لحظ کا اس کا کنٹراس بنایا اور اب اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی کیپری اور ڈبٹا جائے میں میچ کرلوں گی اور پہل لوں گی اس کے بعد آج کل نہ میں نے رات میں چائے پینا بلکل چھوڑ دیا ہے میں دودھ لے لیتی ہوں کیونکہ مجھے چائے کی کریونگ ہوتی ہے کیونکہ نا پھر اگر چائے پیلوں تو پھر نین نہیں آتے پھر رات کو لیت سوئے تو صبح نہیں اٹھا جاتا جلدی اور مجھے صبح لیت تک سونا اچھا نہیں لگتا اس کے بعد جی ماما کی طبقے تھوڑی سی حراب تھی تو میں نے اور بائی نے مل کے نا ڈور ریڈی تھی تو بیٹر و گہرہ ریڈی کیا اور سموسے اور تھوڑے سے پکوڑے بنا لیے تھے صرف اپنے لیے موسم بہت پیارا تھا تو کھانے میں اور کچھ نہیں تھا بنایا بس یہی بنا لیے تھے دو تین ایسے سموسے اور پھر کچھ پکوڑے بنا لیے تھے اور بس ہم لوگوں نے گزارہ کر لیا تھا ہم دونوں نے مل کے بنایا تھا اور کھا لیا تھا ماما کا بی پی جو تھوڑا سا ہائی تھا اچھا جی یہ تھا میں راج کا و لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ کو پسند آیا گا پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کا لائک کیجئے گا اللہ حدا حافظ